امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دیسی نسخوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا نسخہ لائے ہیں کہ جو بہت ہی کم داموں میں بنے گا لیکن کام یہ مہنگے مہنگے پروڈک کی طرح کرے گا یعنی جو آپ زیادہ مہنگے پروڈک خریدتے تھے اور بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے تھے لیکن یہ کم ٹائم میں ہی آپ کو ایسا شفا دے گا کہ آپ یاد کریں گے تو اس کے جو انگرینڈینس ہے بلکل نیچرل ہے عام ہے عام ملنے والے ہیں کسی آپ کو دکان پہ جانے کے بعد میں یعنی آپ کو کوئی پریشانی نہیں جائے گی آپ بہ آسانی اس کو خرید سکتے ہیں اس کی شناخت پہچان کے لئے یوٹیوب پہ آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان نسخہ ہے تو یہ خاص طور سے تو آپ کے کچن میں یہ دیسی نسخہ بنانے کے لئے جو اس کو انگرینڈینس آپ کو لینا پڑے گا واحد ایک یہ مل جائے گا اس کو کہتے ہیں جائفل جائفل بہت سارے ماجونوں میں استعمال خاص طور سے یہ ماجون میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کئیوں بیماری کی شفا رکھی ہے لیکن اگرچہ آپ کو اس آج کی ویڈیو میں میرے بتائیوے طریقے سے آپ لیں گے تو آپ کی تمام تر کمزوری کے لئے بہت ہی نہایت مجرم نسخہ ہے اور اسی کے ساتھ اگرچہ آپ کے باڈی میں کہیں پہ بھی پین ہوتا ہے اس کے لئے بھی یہ بہت کام کی چیزیں ہیں آپ کے دھردوں کے علاوہ یہ اور بہت ساری بھی ماجونوں کے لئے بھی کام کرتا ہے اور خصوصی طور پر آپ کی جتنی بھی پوشیدہ کمزوری ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمنا کو یہ خوش کرنے والا آپ کی تمنا کو پوری کرنے والا نسخہ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اور بہت ہی سستہ ہے تو آپ کو لینا کیا ہے سب سے پہلے ایک جائفر لینا ہے اب اس کو کس ترتیب سے آپ کو بنانا ہے اس طرح میرے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک میری تھوڑی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر بھی کریں اور اگرچہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر نوے ہیں تو فوراں اس کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو شروع کرتے ہیں کہ آپ نے جب ایک جائفر لے لیا اس کو تھوڑا سا پیس لیں پیسنے کے بعد میں پھر آپ کو لینا ہے سات سو گرام ملک لینا ہے یعنی آپ کو پاؤن لیٹر کے آس پاس جو ہے تو ملک لینا ہے اور اس میں اس کو ڈال دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اب آپ کو کتنا پکانا ہے یہ جب سات سو گرام آپ کا ملک یعنی دودھ جب پان سو گرام ہو جائے یہ جب اتنا گھڑ جائے اس کو چولے سے اتار لیں اتارنے کے بعد میں آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے تو آپ کو یہ تھوڑا تھوڑا کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو تھوڑا تھوڑا پینا ہے یا آپ اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں بھر کر اور حضب زائقہ اس میں چینی وغیرہ بھی ملا سکتے ہیں اب اس کو آپ کو دن میں کتنا پینا ہے تو آپ کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو ایک کوپ پینا ہے پھر آپ کو اسی طریقے سے آپ نے اسٹور کر لیا پھر دوسرے دن بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے فریج میں رکھ دیجئے پھر لیکن استعمال جب آپ کرنے کا ٹائم آئے گا تو آپ اس کو تھوڑا بوائل کر لیں جیسا آپ نے شروع میں پکایا تھا اتنا اس کو پکانا نہیں ہے وہ تو شروع میں ہم نے جو پکانے کی تردیب آپ کو بتائی تھی وہ ایک دم اس کو کم کرنے کے ساتھ تھی آپ اس کو تھوڑا نیم گرم کر کے یا ایک عبال دے کر پی لیا کریں اللہ کے فضل و کرم سے یہ نسخہ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو ترنت فائدہ دینے والا نسخہ ہے اس کو کسی یعنی آپ چالیس دن پچاس دن ایسا استعمال کا نہیں ہے اس میں کوئی ایسا کوئی ہے طریقہ کہ آپ کو اتنے دن استعمال کریں گے تب ہی جا کے ریزرٹ دے گا یہ آپ کو ترنت ریزرٹ دینے والا ہے لیکن اگرچہ آپ کو ہمیشہ جسم کی تمام تر کمزوری اور دوسرے پرابلم سے اگرچہ محفوظگی چاہیے دور رہنا ہے اس سے بچنا ہے تو ابھی سردیوں کا موسم ہے بچوں کو پلائیں خود پیئے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک ایسا ٹونک ہے کہ آپ کی تمام تر کمزوری کو بھی دور کرے گا اور آپ کی جتنی بھی پرابلم ہے جو آپ جو ہے تو کسی سے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں اس کو بھی یہ دور کر دے گا ایسا نسخہ میں نے آپ کو بتایا اور بہت سستا ایک جائفل دس روپے کا آتا ہے لیکن یہ کام دسوں بیماریوں کے لیے ایسا فاسٹ طریقے سے کرتا ہے کہ آپ استعمال کرنے کے بعد میں یاد رکھیں گے اور اس دوران آپ کوئی کھٹی تلی چیزیں نہ کھائیں اس نسخے کے دوران میں پریس یہ رہے گا اور پیٹ کو اچھی طریقے سے ساف کر لیں تاکہ پیٹ آپ کا ساف ہو جائے آپ کا لیور جیگر اچھے کام کرتا ہے تو نسخے آپ کو فوراں اثر کرنے لگتے ہیں اس چیز پر آپ دہن دیجئے گا انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی طریقے کے آسان نسخے لے کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ